یوم بحریہ کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے محمد وقاس کی خصوصی ریپورٹ انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں پاک بحریہ کی شاندار کارکردگی، ہیروز کی قربانی اور بہدری کے جذبے کے اعتراف میں ہر سال آٹھ ستمبر یوم بحریہ کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن پاک بحریہ نے پاکستان کی بھری اور فضائی افواج کی شانہ بشانہ رہ کر دشمن کے داکھ کھٹے کیے اور وطن عزیز کی سمندری حدود کے دفاع کا فریضہ بھرپور طریقے سے انجان دیا پاکستان کی واحد عبدوز غازی نے تندرہ بھاتی بیڑے کو عالمی سمندر میں پیش قدمی سے باز رکھا اور آپریشن سومنات میں بھارتی بندرگاہ دوارکہ پر بھرپور بمباری کی جس کے نتیجے میں بھارت کی اہم ساحلی تنصیبات اور ریڈار کا نظام مکمل تباہ ہو گیا یہی وجہ ہے کہ بھارت آج تک 1965 کی جنگ کے بعد بحری محاس پر کسی کاروائی کی جرت نہ کر سکا دوسری جانب پاک بحریہ کی جانب سے یوم بحریہ پر خصوصی ڈاکیومنٹری فلم سرخرو بھی جاری کی گئی ہے یہ ڈاکیومنٹری فلم پاک بحریہ کی جانب سے چار مارچ 2019 کو بھارتی عبدوز کو پاکستانی پانیوں میں داخل ہونے سے روکنے کی کامیاب کاروائی پر مبنی ہے چار مارچ 2019 شام کا وقت پاکستان نیوی کا لانگ رینج پیٹرول ائرکرافٹ پی تھری سی بحری سرحدوں کی فضائی نگرانی پر معمور تھا سرخرو میں ہمارے ہیروز کو فرائز کی ادائیگی میں سرخرو ہونے پر خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے